میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے یہ گملہ لگایا ہے اور یہ جو میں نے گملہ خالی کیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر جانا دوبارہ سے دھنیا لگا دیں ہم ہو سکتا ہے کہ دھنیا جائے دھنیا کیونکہ گھر میں دھنیا لگانے کا بہت شوق ہے اور میں ساری سے پھائی کر رہی ہیں در سے مٹی جو ہو گئی تھی اب میں آپ کو دھنیا لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس گملہ موجود ہے اس کو ہم در رکھ لیں گے ایسے اس کو سیٹ کر لیں گے ایسے اس کو سیٹ کر کے اس کی تھوڑی سی ہوں گوٹی کریں گے ٹھیک ہے یہ گوٹی کی ہم نے اگر دیکھیں اس سائیڈوں سے ساری مٹی اتار لینے آپ نے سائیڈوں سے ساری مٹی اتار کے ٹھیک ہے اس میں ایسا کریں یہ جو باقی فالتوں ہوں مٹی ہے یہ بھی ہم اس میں ہی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس میں ہی ڈال رہی ہیں یہ ساری جتنی بھی نیچے مٹی پڑی ہوئی تھی یہ ساری ہم اس میں ڈال رہے ہیں اس گملے میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ گملہ جو فالتو پڑھے رہے گا کیا فائدہ ایسی بیکار پڑھا رہے گا تو اس میں ہم ہم ایسا کرتے ہیں یہ ساری مٹی ڈال کے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں دھنیا ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا اس طرح کھوٹ لیں گے تاکہ یہ کھول جائیں اس کے دھنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ میں لے کے یہ دیکھیں یہ سوکہ دھنیا ہم نے لینا ہے سوکہ دھنیا لے کے ہم نے اس طرح سے پھلا کے اس کے اندر ڈال دینا اور تھوڑا تھوڑا ایسا دبا دینا اس کو ٹھیک ہے جی یہ ہم نے دبا دیا یہ ایک پتھر ہے اس کو اسی میں رہنے دیں گے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا بس پریس کرنا زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ہمارا کمکلیٹ ہو گیا باقی کے باروں کی بھی ہم تھوڑی تھوڑی نا گوڑی کر دیں گے ہم تھوڑی اس کی ہم تھوڑی سی گھوڑی کریں گے گھوڑی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ اچھی گھروت کرتے ہیں یہ دیکھیں میں ایسے تھوڑی سی یہ چھوڑی میرے پاس بڑی سی پڑی ہوئی ہے اس سے میں یہ دیکھیں کیسے گھوڑی کریں یہ ہم نے کر لیا یہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے گلاب کا پودا اس کی بھی ہم ایسے تھوڑی تھوڑی سی گھوڑی کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ گھروت اچھی کرے گا اس میں ہمیں تھوڑی سی کھات بھی کافی دنوں پہلے ڈالی تھی بارشی ہوئی تو وہ بیٹھ گئی مطلب کہ بلکل چپک گئی ہے اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ اس کی بھی ہم نے گھوڑی کر دی اب ہاں ہمارے پاس یہ بھی گلاب کا پودا ہے اس کی بھی ہم اس طرح سے گھوڑی کر دیں گے یہ دیکھیں مطلب کہ مٹی کھونے تھوڑا نرم کرنا ہے تاکہ اس کی بھی گھروت اچھی سی ہو جائے ٹھیک ہے یہ سارے پودا کی ہم نے کر لی ہے کوٹی ٹھیک ہے اور اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت یہ دیکھیں میرے پیارے سے پلانٹس اور یہ جو میں نے دھنیاں لگایا ہے آپ دعا کریں کہ یہ اگ جائے اوکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ